تو یہ جو اپوزیشن میں ہو رہا ہے وہ یہ حکومت میں بھی انہوں نے کیا ہے اب یہ پاکستان کی پولیٹکس کوئی کسی اصول کے تحت نہیں چلتی مگر آپ جیسے اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے کسی اصول کے تحت یہ اصول کے تحت نہیں چلتی پاکستانی سے حاصل مفاد کے تحت چلتی دیکھئے مجھے کوئی اتراز نہیں میری تو پہلے دن سے خواہش تھی کہ یہ اپوزیشن اکٹھی ہو چیک انڈ بیلنس ہو اتنی مضبوط بظاہر اتنی مضبوط اپوزیشن مجھے نہیں لگتی تھی پرانے دور میں کہتے تھے کہ بڑی مضبوط اپوزیشن یہ مجھے بڑی مضبوط اپوزیشن لگتی تھی لیکن مجھے یہ اس میں بھی کوئی نہیں کہ آپ بھی اکٹھے ہو گئے مگر میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم خدا کے لیے ایک دروازہ تو کھلا رکھنا چاہیے وہ بھی لڑ پڑے وہ بھی لڑ پڑے وہ بھی مشاہد اللہ وہ بھی لڑ پڑے دیکھئے آپ کو کیا کہنے کی آپ نے سنایا ہم نوالا ہم پیالا ایک ہی سکے کے دو روخ چابی والے کھلونے میرے بھائیوں یہ زرداری اور بھائی بھائی اس کے علاوہ زرداری صاحب نے دو لفظ اور بھی فرمایا تو انہوں نے کہا کہ نواز شیف تو دریندہ ہے نواز شیف تو ناسور ہے اس دھرتی کا اور اگر اب تجھے معاف کر دیا تو اللہ میاں ہمیں معاف نہیں کرے گا یہ بھی زرداری صاحب نے فرمایا اور پھر علی بابا چالیس چور پیٹ چیر نے مساکہ جمہوریت کی جپیاں دکھائیں اور ساتھ دکھائیں کہ بلاول حسن حسین اگلی نسل بختاور آصفہ اگلی نسل رائز کرے گی اور سارا کچھ کرے گی پھر مرسوں مرسوں کام نہ کرسوں وہ بھی آ گیا پھر یعنی یہ مجھے سمجھے عمران خان کا کہتے ہیں مثال کے طور پر یوٹن کا بادشاہ پاگل خان ہے کمال ہے مان لیا بھائی زرداری صاحب یہ ساتھ بیٹھے ہوئے کافی بھی لائیں مازر چاہتے ہیں ان کو نہیں کہنا بھی نہیں نہیں آپ کافی لائیں یہ لوجیکل آدھی مجھے بڑے پسند ہیں جس کی وجہ سے بنیادی طور پر دے رانہ افضل صاحب ویسے شریف آدمی ہے وہ تو دیکھیں مفتا انہوں نے آخری ٹائم پر ووٹ کو عزت دے لی وہ نہیں بولے وہ تو ویسے شریف آدمی ہے نظرہ امکی ایم اور سوال وہ ہوتا اس کے اوپر ہم پورے پورے پروگرمز کر چکے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستانی سیاست کو اسی تک لے کر دیں ایک غلط غلطی کو دیں کہ پرابلم یہ ہے ہماری پولٹیس میں دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے ہم غلطی کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہم کہتے ہیں دیکھو اس نے بھی تو کیا ایک دوسرے کے مخالف وہ حکومت آئی ہے ہمیشہ پوزنگ پولٹیس پارٹیس ایک دوسرے کے مخالف وہ حکومت سازی کے لئے ساتھ ہے اچھا نہیں یہ نہیں خوکر صاحب ہوتا کہ میں آپ کو کم آپ چور ہے آپ اس ملک کی سب سے بڑے پروبلم ہے آپ کو ماف کیا تو اللہ ماف نہیں کرے گا کیونکہ آپ نے اس ملک کو مالا کے کھڑا کرتے ہیں درندہ ہیں ناسور ہیں درندہ ناسور اور اس کے بعد چند دنوں بعد آپ پھر دوبارہ میں یہ کر رہا ہوں یہ ساری سیاست داروں کے اوپر سب سے ساتھ ایسے ہیں ہم تو ایک سو ایک مرتبہ کہے سب سے بڑا ڈاکو اگر میں کہہ رہا ہوں اگر اس کاشف صاحب کا سوال امران خان صاحب پہ ہوتا تو یقین کریں میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگنون کو ٹچ بھی نہ کرتا لیکن سوال چونکہ اس وقت اتحاد آپ کا ہے ہنی مون آپ کا شروع ہونے والا ہے اتحاد تو ان کا ہے ہمارا تو کوئی ایسے کامل اتحاد ہے ہی نہیں ہمارا اسے ایک پوائنٹ کی اوپر آپ اس کے انڈسٹیننگ ہے خوبصورتی امران خان یوٹن بادشاہ وسیعت کو میں نہیں کرتا وسیعت تو ہو گئی پیپلز پارٹی وہ قبضہ ہو گیا لیکن میں صرف اس کو دیکھتا ہوں کہ پہلے دن فرمایا یہ کاتل لیگ ہے یہ کافل لیگ جو ہے نا کاتل لیگ ہے بی بی نے نمزت کیا نہیں نہیں سنے 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 بٹی صاحب پھر ایک رانے کے لئے جوش و جلنے سے امران خان صاحب پھر بھی بات کرنے اگر سوال آپ نے امران کا کرنا تھا کاتل لیگ ہے کاتل لیگ ہے دیپٹی پی ایم تیرین صاحب کے ویسے چند صاحب ہیں وہ بھی بات کرنے دیپٹی پی ایم چند صاحب سر رہو نا ضرورت نہیں ہے اگر بڑے ساکھونے یہ یہ ایک بڑا ارگومنت یہ تو انجاز ہے اچھا دیپٹی پی ایم لیکس غلط ہے پنام ایک ٹھیک ہے ڈان لیکس غلط ہے ڈان لیک ٹھیک ہے یعنی مجھے کیا یہ یوٹرن ہے یعنی کہ خان صاحب حکومت نہیں بنانی چاہیے یہ سیدھے ایکٹرن ہے بھائی میں سوال گندم جواب چاہنا اچھا چھوڑیں جی اس کو خان صاحب کا بات کریں آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اپوزنگ پولیٹیکل ایڈیولوجیز تو خان صاحب اگر حکومت نہ بناتے تو کس کا بناتے ہیں ایڈیولوجیز میرا مسئلہ نہیں میرا مسئلہ ایڈیولوجی نہیں ایڈیولوجیز کی بات کرتے ہوں گے وہ سرمایہ دار ہیں اگر ضرورت پڑے گی آپ لوگ کٹھے ہوں گے اس میں کوئی اعتراض نہیں میں کہتا ہوں ایک سوال پوچھے تو پھر نظام نہ چلے آگئے نظام پھر اسی طرح چلے یہی آرگیومنٹ ہے آپ کہہ رہے کہ نظام ایسے چلے کہ ہم الیکشن کی حد تک اسے پر ترکیف کرتے رہیں اس سے آگے نہیں امران خان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے اگر چور ہی آنے حکومتوں میں تو کیا ضرورت ہے پھر پھر آپ لوگ بھی دوسری پارٹیاں بہتر ہیں یعنی کہ امران خان صاحب کو موقع نہیں ملنا چاہیے تھا دیکھیں ایک پارٹی اس بنیاد پر الیکشن جیت رہی ہے کہ یہ سب چور ہیں اور میں ایک صاف حکومت دوں گا اور اسی پر دس لٹ آپ وزیروں کے ان لوگوں کو دے دیں جن کے بارے میں آپ کو چہتے ہیں تو یہی تو ہم کہتے ہیں اور یہ بھی کونسا ارگومنا آپ نے مان رہے ہیں کہ ہم چھوڑ ہیں موریل ہائی گراؤنڈ تو انہوں نے لیا سار یہ موریل ہائی گراؤنڈ آپ کو بھی لینا چاہیے کہ کسی کی جارہ داری ہے موریل ہائی گراؤنڈ پر انہوں نے جنہوں نے لیا آپ کو نہیں لینا تو ہم نے موریل ہائی گراؤنڈ لیا ہر پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے ہمارا اوپیزیشن کا الائنس ہے تو آپ بتائیں ہم نے کب کا Alliance for Free and Fair Elections فالودہ فالودہ سارے ایک ہی پارٹی میں ہوتے ہیں اگر اصول ڈیفرنٹ نہ ہوتے تو ایک ہی پارٹی میں